اداب وقت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید خبروں کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے گھاٹی کی اس خبر سے جہاں شوپیاں کے باڑی گام میں رویوار صبح ہوئی مٹپیڑ کے بعد حالات کافی تناؤ پونڈ ہیں جس میں قریب پانچ آتنکی اور پانچ آم ناغریکوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد اگر پچھلے دنوں کی بات کی جائے تین سے چار دنوں سے لگاتار حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور موجودہ استطیق ایسی ہے یہ تمام جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سموہ داتا ہے ایجاز ڈار اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سے بنے ہیں ایجاز موجودہ حالات کیسے ہیں خاص طور سے دکشن کشمیر کے یہ گاؤں کا نام ہے بٹی گام امام صاحب کا ایک ایریہ ہے تو انہوں نے کارڈینٹ سرچ آپریشن کیا جو ہی وہ ٹارگٹ ہاؤس کے پاس پہنچ گئے تو ملٹنٹوں نے ان پر تابہ توڑ فائرنگ کی جو کہ انکونٹر میں چینج ہوا جس میں پانچ ملٹنٹ سمیت پانچ جو شہری حالات کیے گئے ہیں تو حالات کل ملا کے یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ حالات تناپن بنے ہیں انٹرنٹ سویدہ جو ہے انٹرنٹ کی سویدہ جو ہے بلکل تھپ کر دی گئی ہے اجاز جس طریقے سے آج اگر شرنگر کی بات کریں وہاں سویل سیکٹریٹ میں جو ہے سرکاری کام کاج دوبارہ سے شروع ہوا ہے اور اس بیچ حالات ایک طرف خراب اور دوسری طرف سیکٹریٹ میں کام شروع ہوا ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں موجودہ ستی وہاں کی کیسے اگر شرنگر کی بات کریں کیونکہ وہاں بھی دو دن پہلے انکاؤنٹر ہو چکا ہے دیکھیں الگوادی کی کال تھی کہ آج کشمیر وادی کشمیر وادی بند رہے گی اور سیکٹریٹ گیراو بھی رہے گا لیکن سیکٹریٹ گیراو کرنے سے پہلے ہی ان کو پولیس نے پولیس نے کیاکنس کو اپنی خیرہ ستمی لیا جیسے میر بھائیز عمر فاروق کو عمر فاروق کو عرسٹ کیا گیا جو ہی وہ پرادرشن کرنے کے لیے سیکٹریٹ کی طرف نکل گئے تھے تو پولیس نے ان پہ زور لگا کے ان کو عرسٹ کر دیا تو انیت جو نیتا ہے ان کو ہاؤس ہے وہ ابھی نظر بندی ہے اپنی گھروں میں نظر بندی ہے پول ملا کے یہی یہ سیم کبھی ایک بیان آیا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے گریب لوگ گن اٹھا رہے ہیں گریب لوگ مائے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اس بیان میں جو سیکٹریٹ جب کھل گیا تو انہوں نے ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو سمالو پیرنٹ سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو انکانٹر سائٹ پہ جانے کی اجازت نہ دیں تو کچھ وے ساتھ اوٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ مسئلے کشمیر حل ہو جائے ایک طرف کشمیر بند کی کال ہے تو دوسری اور سیکٹریٹ بھی کھلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجازت جو ویاپار ہے یا ٹریفک جو ہے یا تایات پوری طرح سے بند ہے انٹرنیٹ بند ہے تو ایسے میں سکول کے بچوں کا ان کا کیا رکھا کیا روئیہ کیونکہ ان کی جو پڑھائی ہے وہ لگاتار ایک طرح سے کہا جائے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے دیکھیں جیسے دوہزار اٹھارہ کی بات کریں دوہزار اٹھارہ کی جنوری سے ہی سینہ کی پورزور کاروائی سے کم سے کم کم سے کم ففٹی سے زائد جو ہے ملیٹنڈ مارے جا چکے ہیں اور انہوں اور گئی سیویلین بھی مارے جا چکے ہیں جن میں شپیاں آج سارے فیرست ہیں الگابادیوں کی کال دیکھ کے ایڈمیسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ کہیں پہ پرادرشن نہ ہو سیٹوڈنٹس کا پرادرشن نہ ہو تو سکول بند کرنے کے اعلانات جاری کیے جاتے ہیں تو کول ملا کے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر بھی سفر ہو رہا ہے ہر کوئی سیکٹر یہ ریل کی آتا ہے بھی بند پڑی ہے ٹرائفک بند پڑا ہے بہت شکریہ ایجاز اس تمام جانکاری کے لیے تازہ اپٹیٹس ہمارے تک پہنچاتے رہیں تاکہ کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے ہمارے دیکھنے والے رو برو رہیں بہت شکریہ ایجاز موسیقی